اور مہنگائی سے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا چکی آٹا دو روپے فی کلو مزید مہنگا ہو گیا آٹا چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کر دیا دیسی آٹا بہتر کی بجائے اب چوہتر روپے کلو میں فروقت ہونے لگا مزید جانتے ہیں آتف پرویس سے آتف خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے دلکل ایک دفعہ پھر جو ہے جو آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور دیسی آٹا جو ہے وہ اب مارکٹ میں چوہتر سے چھہتر روپے جو فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے اس سے قبل بھی جو ہے وہ آٹے کی جو دیسی آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا اور جو آٹا چکی ایسوسییشن ہے یہ آٹا چکی کے جو مالکان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گندوں کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے فی کلو آٹے کی قیمت میں دور پہ اضافہ کیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ آٹا چکی ایسوسییشن کے جو عددار موجود ہیں محمد عدیس ان سے بات کرتے ہیں جی کہ بازار میں کئی جگہ پر چھہتر پر کئی جگہ چوہتر پر فروغت ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے اس کی وجوہات یہ ہے جی کہ گندوں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے چوبیس سور پر مانتا گندم چلی گئی ہے آج سور پر گندم کم ہوئی ہے مگر ریڈ وہیں کہ وہیں ہیں گندے پھر بھی اچھی گندم دستیاب نہیں ہے ہمارا تو چوہتر بھی ریڈ ہے جو چھہتری یا اٹھتر بھی بیج رہے ہے وہ ریٹیلر ہے ادار گندم لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے سروائی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آندے والے دنوں میں گندم سستی ہوگی اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں باہر سے گندم آئے گی ابھی تک ہم نے تو دیکھی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ آئے گی وہ جو آئی ہے وہ ادھر کراچی میں فروخت ہو گئی ہے کوئی امید نظر آ رہی آٹا سستے ہو نہیں سر امید تو ہے کیوں نہیں ہے امید اگر کوئی مند کے اچھی پال اسی لیے آئے اچھا مولمن آئے گندم عام ہو جائے تو بالکل سستہ ہو جگہ آٹا محمد عدریز جو ہے جو آٹا چکھی ایسوسییشن آنر ایسوسییشن کے جو عدید آرہ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے جو پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ گندم باہر سے مگای جا رہی ہے تو اس کے بعد مارکٹ میں گندم کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی تو اس کے بعد ہی آٹا سستہ ہو سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا وہ گندم جو ہے وہ لاہور میں نہیں پہنچی جو کراچی پہنچی تھی وہیں پر اس کا استعمال ہوا اور جب تک لاہور یا پنجاب میں جو ہے گندم نہیں آتی مارکٹ میں جو ہے گندم سستی نہیں ہوتی تو آٹا جو ہے وہ سستہ نہیں ہو سکتا تو بزار میں یہی ریٹ ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ 76 پہ کئی جگہ 74 پہ کئی جگہ 78 پہ بھی جو ہے وہ گندم فروک کی جا جو آٹا فروک کیا جا رہا ہے فیکی کلو تو جو آٹا چکی ایسوسییشن ہے اور جو آٹا چکی کے مالکان نے ان کا کہنا ہے کہ 24 سو تک جو ہے وہ گندم فروک ہو رہی ہے تو پھر یہ کس طریقے سے سستہ آٹا جو ہے وہ بے سکتے ہیں تو حق اور حکومت کی جانب سے آٹا جو گندم جو ہے وہ فروانی کے ساتھ مارکٹ میں سستی فرام کی جائے تو پھر آٹا جو ہے وہ سستہ عوام کو مل سکتا ہے جی شکریہ آتف پرویز